اب ہم جنگ نہیں کریں گے اور فدق جو ہے وہ رسول خدا کو ایسے ہی دے دیا بغیر جنگ کہ یہ سب باغ فدق کی سواری جو املاک ہیں یاب رکھئی اب وہ کیا ہے مال غنیمت نہیں ہے وہ ہے انفال اب اس پہ کسی کا حق نہیں ہے صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو ہے نا سارا مجمع کی میرے ساتھ تو عزیزانہ کی رامی جناب امیر علیہ السلام نے اس وقت جو ہے وہ جب دیکھا کہ باغ فدق جناب خدنی مرتبت کو دے دیا گیا ہے تو جناب خدنی مرتبت نے اس آیت کے نزول پہ اس آیت کے نازل ہونے پہ کہ وہاں چزا القربہ حق کا ہو اور اپنے قرابتداروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے تو انفال تھا باغ فدق تو آپ نے فوراں جناب سیدہ کو اپنی زندگی میں دے دیا اور اس کا بہرحال بہت بڑا بجٹ تھا بہت بڑا باغ ہے ابھی باغ کے آثار باغی ہیں اور اس پورے باغ سے جو جنگوں کا خرچہ ساتھ چلتا تھا بے انتہا فقراء کی مدد کرتے تھے جناب امیر جناب سیدہ جناب سیدہ نے جناب امیر سے کہا کہ وہاں پہ میری طرف سے نوکر چاہ کر وہاں پہ رکھ دیجئے جو اس کی باقی دہبال کرتے رہے اور اس کے بہرحال کام باقی بہت ادا ہوتے ہیں تو جانے گرامی وہاں پہ مولا نے اپنے ملازم رکھے کام ہونے لگا وقت گزرتا رہا جناب خدنی مرتبت کا گیارہ ہجری میں نسال اور اس کے بعد اب پھر باغ فدق کا مسئلہ فوراں شڑا جیسے ہی صحیح بخاری کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ جیسے ہی جناب خدنی مرتبت کے بعد خلافت پہلے خلیفہ کے ہاتھوں میں چلی گئی تو اس نے فوراں وہاں سے کہا کہ باغ فدق سے مولازمین کو ہٹا دیا جائے جناب امیر علیہ السلام کے میلے جو کارندے ہیں وہ وہاں چلے جائیں اور وہاں پہ وہ کام کریں اور اس کے اوپر قبضہ کر لیں اور آئندہ جو بھی اس کی انکم ہوگی جو آمدن ہوگی اس کی وہ حکومت کے خاتے میں آئے گی مجھے ملے گی اور جناب امیر علیہ السلام کو جناب سگیدہ کو محروم کر دیا جائے بس یہ سننا تھا بی بی نے فوراں کسی کو بھیجا کہ کیا بات ہے تم نے میرے ملازموں کو وہاں سے کیوں ہٹایا ہے اور یہ باغ فدق پہ تم نے خردہ کر لیا تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ نہیں آپ کا نہیں ہے یہ پیمبر اسلام نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ میں لے سکتا بس پھر بی بی نے سب کو جمع کیا اور پھر باقیدہ ایک خواتین کا جھرمت قریش کی جو جتنے بھی وہ بنی حاشم کی خواتین تھیں قریش کی جتنے بھی مسلمان خواتین تھیں سب کو جمع کیا کہا کہ میں اپنا حق مانگنے کے لیے جانا چاہتی ہوں حضرت آنے گرام یہ بھی میں نے پوری تمہیر باندھی اسے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہاں جناب سیدہ سب کو جمع کیا اور اب بحثیں یہاں پہ ایک تو ہیں فی یا انفال کی انفال یا فی یہ دو صلاحات قرآن کے اندر کہ وہ صحابہ کا نہیں ہے صرف رسول خدا کا ہے اور پیمبر اسلام نے جناب سیدہ کو دے دیا جناب سیدہ نے ساری مصطورات کو جمع کیا اور چلے لگے مورخین نے سب نے لکھا شیعہ سننے سے مورخین نے لکھا کہ جناب سیدہ نے اپنی جو ابا تھی وہ سر پہ لی اور فوراں سب کو جمع کیا ساری چاروں طرف مصطورات ہیں سب سے کہا میرے ساتھ چلو میں جا کے مطالبہ کرنا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں یہاں پہ روک کے ابن ابل حدید معتظلی نام سنو رکھا ہوگا آپ لوگوں نے جنہوں نے نحج البلاغہ کی شہر لکھی ہے شہر نحج البلاغہ بیس جلدوں میں لکھی ہے اور ان کے استاد تھے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سوال کیا ابن ابل حدید معتظلی نے کہ کیا ایسا مسئلہ تھا کہ پہلے خلیفہ نے بی بی کو فدق کا مطالبہ کرنے کے باوجود بھی باغ فدق واپس نہیں کیا ایسا کیا مسئلہ تھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے بات آسان ہو جائے گی سمجھنا کہ کیا تھا کہا کہ ایک کلاسروم میں کئی بچے بیٹھے ہوئے تھے تو استاد نے ایک بچے سے کہا کہو علف بچے نے علف نہیں کہا پھر دوبارہ کہا کہو علف تین چار مرتبہ دھورائے بچے نے علف نہیں کہا اس استاد نے جو ہے وہ پرانہ زمانہ سمارنے کی جاتا تھی بچے کو ایک مقعدہ تھپڑا سید کیا کہا کہ بھی تم اتنے نالائک ہو تمہیں علف تک نہیں آتا یہ کہا اور آکے بڑھ گیا اس بچے کے ساتھ اور بچہ بیٹھا تھا اس نے سوال کیا اس نے کہا واقعہ تم اتنے نالائک ہو تمہیں علف تک نہیں کہنا آتا اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے مجھے علف کہنا آتا ہے اس کے بعد پھر میں جانتا ہوں کہ با ہے سا ہے جین ہا خا عربی کے وہ اس ساتھ تھے کہ یہ مجھے دان تک سارے حروف آتے ہیں لیکن دان کے بعد کے حروف نہیں آتے کہا تو تم نے علف کیوں نہیں کہا کہ اگر میں علف کہہ دیتا تو وہ مجھے یہ تک لے کے جاتا پھتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں کہ اگر میں علف کہہ دیتا تو پھر مجھے یہ تک جانا پڑتا لیکن میں نے کہا میں علف ہی کو نہیں مانوں گا تاکہ بے کی نوبت نہ آئے نہ بے کی نوبت آئے گی نہ یہ پھر یہ کی نوبت آئے گی کہ میں علف پہ رک گیا عزیزانہ گرامی ابن ابی الحدید محتضلی کہتا کہ اس کے استاد نے کہا کہ جناب سیدہ نے اگر اگر مطالبہ کیا نا فدق کا اور پہلا خلیفہ کہہ دیتا کہ ہاں میں مانتا ہوں یہ آپ کا ہے ہم نے غصف کیا تھا تو عزیزانہ گرامی وہ کہتا کہ یہاں پہ بات رکنے والی نہیں تھی یہ بات شروع یہاں سے ہو رہی تھی کہ جناب سیدہ نے صرف فدق کا مطالبہ نہیں کیا تھا اگر کہہ دیتے کہ حسنین کے صدقے میں ہمیں دے دیجئے تو بی بی ویسے ہی صدقہ اتار دیتی کہ مسئلہ فدق کا نہیں تھا جانتے تھے کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے معاملہ شروع ہوگا خلافت تک جائے گا سارے معاملہ کھلتے چلے جائیں گے پہلی بات کو نہ مانو تاکہ آخری بات کی نوبت نہ آئے بات آدھے ہوئی ہے جیسے نے گرامی کہہ اس لئے ہم نے پہلی ہی بات کو نہیں مانو تاکہ پھر آخری بات کی نوبت نہ آئے اب کیا مسئلہ ہوا جناب سیدہ نے کہا نہیں میں تاریخ میں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ دے جناب سیدہ نے مطالبہ نہیں کیا تھا کہا کہ نہیں میں تاریخ کے اوراق پہ یہ مقدمہ درز کروانا چاہتی ہوں اب میں اس پورے مقدمے کوئی خطبے کے چند جملوں کو پیش کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے یہ ساری میں نے تمہید باندھی ہے اب آئی ہیں جناب سیدہ دربار میں برقہ لے رکھا ہے چاروں طرف مسطورات ہیں بیوی نے سر پہ ایک عبا ہے ہاتھ میں اپنے بابا کا عصا ہے اور بیوی چلتے ہوئے آئی ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر اب اس پورے مقدمے کو پیش کریں اور آنے کے بعد بیوی نے کہا کہا کہ قرآن کے اندر پیوی نے پہلے حمد باری تعالیٰ بدال آئی اور کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور الحمدللہ علامہ الحمہ اور اس خداوند مطال کے تمام تعریفیں جس نے ہر چیز ہم پہ الہام کی ہے وہی ہم پہ بھیجی ہے جتنی نعمتیں اس نے آل محمد کو عطا کی ہیں کسی کو عطا نہیں کی ہیں حضرتانی گرامی حمد باری تعالیٰ بدال آرہی ہیں لیکن اس کے اندر بھی فضائل اہل بیت کو واضح کر رہی ہیں حضرتانی گرامیہ وہاں پہ بی بی نے ایک مقدمہ پیش کیا اور اس کے بعد کہا کہا کہ اس خداوند مطال نے جب ہر طرف ظلمت تھی تعریقی تھی چاروں طرف کفر ہی کفر تھا شرک ہی شرک تھا اس خداوند مطال نے میرے بابا کا انتخاب کیا کہا اے محمد جاؤ جا کے میری توحید کا دنیا کے اندر پرچار کر دو سب کو تعریف کروا دو کہ میں کون ہوں کہا کہ اس تعریقی کے اندر ایک نور نمودار ہوا اس نور کا نام محمد مصفا تھا حبیب خدا تھا خدا سننے کے مرمے ہیں آپ لوگ حضرتانی حضرتانی گرامی بی بی نے اس خدبے کے جملوں کو شروع کیا اور کہا کہ دیکھو اے عربو تم لوگ جانتے ہی نہیں تھے پاکیزگی کیا چیز ہے وہ جو بارش کا پانی جمع ہو کے گودانوں میں کھڑا ہو جاتا زمین میں گڑی ہوتے ہیں نا جب بارش ہوتی ہے تو گڑوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے کہا وہ جو پانی گودانوں میں کھڑا ہو جاتا تھا تم اس جمع شدہ پانی کو پی لیا کرتے تھے میرے بابا نے تمہیں بتایا پاکیزگی کیا تھی کہا میرے بابا نے بتایا کہ دیکھو زمین میں کوئیں کھو دے جا سکتے ہیں آبے زمزم کو جاری کیا کہا ہر چیز کی پاکیزگی میرے بابا نے سمجھائی کہا کہ دیکھو تم لوگ کچھ نہیں جانتے تھے جب سارے کے سارے دنیا کے بھیڑیے جمع ہو جاتے تھے بابا نے الفاظ سمان کی ہیں کہ یہ جو بھیڑیے گولز اب مجھے نہیں معلوم جرمن میں کیا کہتے ہیں کہ جتنے بھی بھیڑیے گور گھاں یہ سارے کے سارے حملے کرتے تھے نا تم پہ تو تم سب کے سب چاروں طرف سے ترس کھا کے ڈر کے بیٹھ جاتے تھے کہ وہ میرے ابن عم چھے علی ابن بی چالب چھے کہ جتنے عرب کے بھیڑیے تھے جب وہ حملے کرتے تھے تو ایک اللہ کا شیر تھا علی ابن بی چالب کہ سارے عرب کے بھیڑیوں کے سروں کو توڑنے والا اللہ کا ایک شیر تھا جس نہ تم میں سے کبھی کسی کو زحمت نہیں دی جب تمہارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے تھے تم ہلنے کی کوشش نہیں کرتے تھے وہ ایک علی تھے جو کھڑے ہوتے تھے ہر عرب کے سر کو توڑ کے بتاتے تھے میں اللہ کا بھیڑا ہوا شیر ہوں اب جنابی خاتون نے جنت میں تعرف کروایا پہلے اپنے بابا کا تعرف کروایا کہا کہ ہر تاریخ کے اندر کہا اگر ایک نور نظر آ رہا تھا وہ حبیبِ خدا کا نور تھا انہوں نے قرآن کو اس سرہ سے پہنچایا جس سرہ پہنچانے کا حق تھا واجبات کو اس لیے دیا تاکہ تم اپنے آپ کو تقویت دے سکو نماز کو واجب قرار دیا تاکہ تکبر سے بچ سکو روزے کو واجب قرار دیا تاکہ تمہاری صحت بحال ہو سکے زکاة و خمز کو واجب قرار دیا تاکہ تمہارے رزق میں نمو ہو تمہارا رزق آگے بڑھے برکر کا سبب بنے حد کو واجب قرار دیا تاکہ پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا روپ بیٹھ جا کے اتنے مسلمان ہر سال جمع ہو جاتے ہیں حضرت آنے گرامی بی بی نے ساری عبادات کے فلسوے کو سمجھایا ہے کہ مسلمانوں کی عزت کی خاطر جہاد کو واجب قرار دیا کہ جہاد کے اندر سب سے بڑے مجاہد کا نام علی تھا حضرت آنے گرامی تو وہ تمہیں فرقہ واریت سے بچانے کے لیے عزت آنے گرامی اگر آپ بھی فرقہ واریت سے بچنا ہے تو اہل بیت کو مان لیں کہ ہم اہل بیت کی ولایت کو واجب قرار دیا کہ دیکھو فرقہ واریت سے بچ جاؤ امان ہے فرقہ یعنی تفرقے سے فرقہ بازی سے فرقہ بازی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہماری ولایت کو تم پہ واجب قرار دیا عزت آنے گرامی اب بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا اگر کوئی سوئی گر جائے تو محسوس یہ ہو کہ یہاں پہ آواز آنے والی عزیزانی کے رامی جب بی بی چل رہی تھی نا تو زمین قدموں کے بوسے دے رہی تھی آسمان سے لبیک کی آوازیں آ رہی تھی سارا مجمع اس طرح سے چھٹ رہا تھا جیسے عصمت کبرا کا پیکر ہو جیسے ہی جنابے خاتون نے جنت مسجد نبوی میں آئے تو سارے مجمع پہ ایک روپ تاری تھا نگاہیں زمین پہ گڑی ہوئی تھی محسوس یہ ہو رہا تھا میدان محشر میں اللہ نے بلوایا عزیزانی کے رامی اس مقام پہ جنابی خاتون نے جنت نے جب خطبہ دیا اب ہر آدمی گواہی دے رہا تھا کہ آج ہمیں دوبارہ رسول خدا کی یاد تازہ ہو گئی ہے جس طرح حبیب خدا خطبے دیتے تھے آج خاتون نے جنت ویسا ہی خطبہ دے رہی بی بی کی فساحت و بلاغت بلاغات و نساء کتاب کے اندر سب سے پہلے بی بی کا خطبہ درش کیا گیا عزیزانی کے رامی بی بی نے بہت فسیح و بلی خطبہ دیا اس خطبے کے اندر بی بی نے جملے کہے اور جملوں میں کہنے کے بعد ایک مرتبہ بی بی سارے مجمعوں کو مخاطبہ ہونے کے بعد ایک مرتبہ جو ممبر پہ یا تخت پہ بیٹھا تھا ممبر تب تک ممبر ہے جب آل رسول کے پاس ہو اور پھر اگر آل رسول سے چھین لیا جائے تو پھر ممبر نہیں رہتا تخت بن جاتا عزیزانی کے رامی بی بی نے فوراں تخت کی طرف رخ کیا اور ایک مرتبہ مخاطبہ کہا یبنا ابی قحافہ عزیزانی کے رامی عجیب انداز ہے اٹھارہ برس کا سین ہے بی بی کا لیکن خطبے کا انداز یہ ہے کہ کائنات کی ملکہ کلام کر رہی ہے کہا یبنا ابی قحافہ اے ابو قحافہ کے بیٹے جیتہ بے شہین فریعہ کیا تو اسلام کے اندر نہیں بیدت کو لے کیا آیا ہے کیا ترسو ابو کا ولا ارسو ابی کیا تُو اپنے باپ کا وارث ہے میں اپنے بابا کے وارث نہیں ہو سکتی اللہ اکبر بی بی کا کیسا انداز ہے اور فوراں بی بی نے خطبہ شروع کیا بی بی نے کہا دیکھ ہر انسان اپنے ماں باپ کا وارث ہوتا ہے کہ میں اپنے بابا کی وارث ہوں تو بی بی نے میراس کا مقدمہ کیا دوسرا بی بی نے انفار اور فی کا مقدمہ کیا تیسرے بی بی نے خمس کا کہا کہ کسی ایک کو بھی رد کرے تو باقی دونوں باقی ہیں عزیزانی گرامی بی بی نے سارے کے سارے مقدمہ دائر کر دیئے مقدمہ کیا کہ اگر خمس کو مانتا تو میں رسول خدا کی قریبی ترین ہوں قرابت دار ہوں اگر فی اور انفار کو مانتا ہے تو رسول خدا نے اپنے زندگی میں مجھے دے دیا باقی خدک اور تیسرے اگر میراس کو مانتا ہے تو اپنے بابا کی صرف میں ایک وارث ہوں اگر اور بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی کہتی ہیں کہ ہم بھی موجود ہیں عزیزانی گرامی کسی اور کا نا بولنا اس بات کی علامت ہے کہ جناب خاتونیں جنہ صرف ایک ہی وارث ہیں سلام پر محمد و عالمان محمد محجد فرق عزیزانی گرامی کون ہیں جناب خاتونیں ترین کہ جو ایک وارثہ ہیں رسول خدا کی اب انہوں نے یہ سب چیزیں آپ کے سامنے پیش کی سارے دنیا کے سامنے قیامت تک کے لیے درج کیا جائے کہ یہ تین مقدمیں ہیں اب فوراں اس نے کہا کہا کہ نہیں رسول خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا بیبے نے فوراں کہا کہا اچھا میرے بابا نے کہا تھا محمد و عالم محمد 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 عزیزانی گرامی بیبے نے فوراں کہا آیا ہر محمد اپنے باپ کا وارث ہے تو پھر میں اپنے بابا کی وارث کیوں نہیں کہا کیونکہ آپ کے بابا نے مجھ سے کہا تھا ہم قوم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا توجہ حمد میں کی میرے ساتھ اب اس نے جواب یہ دیا کہا کہ نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے اور نہ ہی نبی کا کوئی وارث ہوتا بیبے نے کہا کہ تُو ہر بات پر مجھ سے گواہ مانگتا تو ہر بات پر کہتا ہے کہ گواہ لے کیا یہ یہ آپ کی میراس ہے گواہ لائیے یہ آپ کا ہے گواہ لائیے مکان آپ کا ہے گواہ لائیے بیبے نے کہا تُو یہ بتا یہ جو ابھی تُو نے میرے بابا سے منصوب حدیث کہی ہے تیرے پاس کوئی گواہ ہے محمد نے کہا نہیں میرے پاس کوئی گواہ نہیں مجھے رسول خدا نے تنہائی میں کہا تھا عزیزانِ گرامی میری کئی مطبع بحث ہوئی میں نے بہت سے لوگوں سے پیش کیا اس بات کو کہا کہ نہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح تھے بی بی اپنی جگہ پر صحیح تھی میں کیوں کہا بی بی اپنی میراس مانگ رہی تھی ان کا حق بنتا تھا اور وہ بھی صحیح تھے کیونکہ پیمبر نے ان سے کہہ دیا تھا عزیزانِ گرامی اگر ماد اللہ پیمبر نے کہا ہوتا تو ان سے کہنے کی کہہ ضرورت تھی بی بی سے کہہ دیتے میراس مت مانگ رہا قیامت تک کے لئے سارے شیعہ پیچھے پڑے رہیں گے پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے یہ نہیں پڑے تو جس سے متعلق تھا ان کو بتا دیا آپ کی میراس نہیں ہے یہ ہمسائے والوں کو بتانا میرے بچوں سے حق چھین لینا یہ نہیں سوچتے کہ پیمبر پہ حض جا رہا یہ کہنا کہ بھا تم حق چھین لینا اور ان سے نہیں بتا رہا کہ حق مت مانگئے گا تو کہا کہ نہیں مجھ سے پیمبر نے کہا تھا بی بی نے کہا کوئی گواہ لے کیا عزیزانِ گرامی اس نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے رسولِ خدا نے تنہائی میں کہا تھا تو ایک خاتون بولی بابا جان تنہا نہیں چھے میں بھی پردے میں بیٹھی ہوئی تھی میں نے سنا تھا عزیزانِ گرامی جس نے گواہی پیش کی توجہ کیلئے کہ سارے مجمع کی توجہ ہو جس نے گواہی پیش کی اسی نے کل اپنے باپ کے مرنے پہ کہا میرے بابا کو میرے گھر میں دفنا دو کہ یہ رسولِ خدا کا گھر ہے آپ کو نہیں کہ میری میراث ہیں جو جنابِ سیدہ کی میراث کا انکار کرتے اپنی میراث کیسے مانگے پتہ نے بات واضح ہے یا نہیں ہے عزیزانِ گرامی کہا کہ میری میراث میں میرے بابا کو دفنا دو کہا کہ تم نے تو کہا تھا بابا جان انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا یہ آپ نے بالکل صحیح کہا میں سن رہی تھی عزیزانِ گرامی پھر اپنی میراث مانگنے کا حق نہیں رہتا میں مہت میں آپ کے سامنے تفسیر سپش کر رہا مقدمے کو سنتے جائیے کہا تو عزیزانِ گرامی جنابِ سیدہ نے کہا کہا کہ تُو گواہ لے کیا کہا کہ نہیں گواہ آپ لے کیا یہ کیونکہ باغِ فدق آپ مجھ سے مانگ رہی بی بی نے کہا میں مانگ نہیں رہی ہوں باغِ فدق میرے پاس تھا تُو نے میرے ملازموں کو ہٹایا توجہ کیتے گا سزانِ گرامی پوری دنیا میں قانون ہے اسلام سے لیا گیا برطانیہ نے دیا ہے the law of possession اسے کہتے ہیں قانونِ قاعدہ تو لیا عربی میں کہا جاتا ہے یعنی قبضہ جسے کہتے ہیں کہ جو چیز جس کے قبضے میں ہوتی ہے وہ اسی کی ہے یہ امامہ میرے سر پہ ہے اگر کوئی آدمی کہی یہ امامہ میرا نہیں ہے اس کا ہے تو مجھے گواہ کی ضرورت نہیں ہے جو آدمی میرے خلاف کہے گا یہ امامہ اس کا وہ میرے خلاف گواہ لائے گا کہ امامہ اترباؤ یہ امامہ میرا توجہ کیتے گا سزانِ گرامی اسے کہتے ہیں law of possession جو چیز جس کے پاس ہے اسی کی ہے دوسرا جو مقدمہ دائر کہنے کا وہ گواہ لے کیا ہے بی بی نے کہا میرے منوکر ملازم وہاں کام کرتے ہیں اگر تُو کہتا کہ تیرہ ہے تو تُو گواہ لے کیا مجھ سے کیوں گواہ مانگتا ہے ہمارے وہاں پر نوکر کام کرتے رہے ہیں چار سال سے لوگ کام کر رہے ہیں تُو آج کہہ رہا کہ تیرہ تو تُو گواہ لے کیا توجہ کیا سزانِ گرامی جو سے کہا نہیں میرے پاس گواہ نہیں ہم نے قبضہ کر لیا اب آپ گواہ پیش کیجئے بی بی نے کہا کہ میں قرآن سے میں تو بتا رہی ہوں کہ میں قرآن کے اندر آیا کہ اُلِ اللَّا رحامِ بَعْدْ هُمْ بَا یہ جتنے بھی رحم والے ہیں یعنی جتنے بھی خونی رشدار ہیں وہ وارث ہوتے ہیں کہا قرآن کی آیت ہے میں قرآن سے تجھے دلیل پیش کر رہی ہوں کہ نہیں لیکن حدیث موجود ہے رسول خدا کی کہ ہمارا کوئی وارث نہیں بی بی نے کہا تُو کیسا مسلمان ہے میں آیت پیش کرتی ہوں تو اپنے پاس سے بنا کے حدیث لے آتا توجہو 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 حضرت زیادہ گرامی بی بی نے کہا میں آیت پیش کر رہی ہوں کہا کہ نہیں میں اس مقام پہ تسلیم نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پہ ایکسیشنل کیس ہے توجہو کی جگہو زیادہ گرامی بی بی نے کہا کہ اچھا تُو کہتا ہے کہ میرے بابا نے فرمایا میں نہیں مان سکتی کیوں کیونکہ قرآن میرے بابا پہ نازل ہوا تھا اور یہ حدیث جو تُو نے ابھی گھڑ کے پیش کی ہے یہ قرآن کی مخالفت کر رہی ہے توجہو 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 کہ قرآن کی مخالفت پیش کر رہی ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بابا قرآن کے برخلاف کوئی بات کہتے ہیں کہ آہ میں تجھے قرآن سے آیات پیش کرتی ہوں جہاں وارث بھی نبی ہے جس کا وارث ہے وہ بھی نبی ہے وارثہ سلمان و دعودہ قرآن کی آیت ہے کہ سلمان دعود کے وارث بنے کہ دعود نبی سلمان نبی کہ جو وارث ہے وہ بھی نبی ہے جس کا وارث ہے وہ بھی نبی پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں جناب دعود نبی ہیں جناب سلمان نبی دھونوں باپ بیٹا ہیں جنابِ دعوت والد ہیں جنابِ سلمان بیٹے ہیں کہا تُو کہتا ہے امبیاء کا کوئی وارث نہیں یہ قرآن کی آیت ہے اب جیسے آپ خاموش ہیں پورا مجمع خاموش تھا بیلے نے کہا دوسری آیت سن جنابِ زکریہ دعا مانگ رہے ہیں جنابِ یہیہ کے لیے اور کہتے ہیں ربِ حبلی ملدن کا پروردگارہ اپنے پاس سے مجھے ایک وارث انعائت فرما یرسو نہیں ویرسو من آلِ یعقوب توجہ توجہ کہا کہ پروردگارہ جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آلِ یعقوب کا وارث ہو جنابِ یعقوب نبی جو جنابِ ساکھ کے بیٹے ہیں وہ نبی جنابِ یعقوب جنابِ یوسف نبی کہ یہ سارے انبیاء تھے یہ جنابِ یحیاء ان کے بیٹے ہیں وہ بھی نبی جنابِ زکریہ نبی جنابِ یعقوب نبی کہ تُو کہتا ہے انبیاء کا وارث نہیں یہ سارے انبیاء کا وارش عزیزانہ کی رامی اس نے کہا کہ نہیں کوئی اور دلیل پیش کیجئے بی بی نے کہا اچھا اگر تجھے گواہ چاہیے تو میں گواہ لے کے آتی ہوں کہا گواہ کون ہے آپ کا گواہ لے کے آئیے اب سارے خاموشوں کا سر جھکانے لگے یہ کہیں ایسا نہ ہمیں گواہ بناتے ہیں حکومت سے ٹکر لینا بہت مشکل کام ہے عزیزانہ کی رامی آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ خاموش رہو اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہیں نسیداروں سے بیٹا خاموش رہو حکومت کے خلاف مت بولنا حکومت سے کونٹر کر لے گا بی بی نے ایک مرتبہ اپنے سر کو اٹھایا کہا گواہ پیش کروں کہا گواہ پیش کیجئے کہا ام ایمن میری گواہ ہے جنابی ام ایمن کے لئے کہا کہ یہ میری گواہ ہے کہنے یہ خاتون ہیں ان کی گواہی آدھی ہے جنابی ام ایمن کھڑی ہو گئی کہ تم نے سنا نہیں تھا پیمبر نے کہا تھا ام ایمن میری ولادت کی گواہ ہے اگر یہ گواہی دے تو گواہی آدھی نہیں پوری ہے بشی کہنا تکا کہ نہیں مجھے تسلیم نہیں ہے بی بی نے فوراً اشارہ کیا بی بی نے کہا کہ دیکھ پھر میرے شہر علی نے بھی طالب میرے گواہ ہیں کہا نہیں شہر کی گواہی بی بی کی حق میں قبول نہیں ہے بی بی نے کہا تیرے پاس کوئی آیت یا حدیث ہے کہ شہر کی گواہ قبول نہیں ہے کہا شہر کی گواہی کیوں قبول نہیں ہے علی عادل ہیں مرد ہیں کہا کہ نہیں یہ شہر ہیں کہ ٹھیک ہے حسنین میرے گواہ ہیں کہ یہ نابالغ ہیں کہ رسول خدا نے جوانہ نے جنت کے سردار بناتے ہوئے یہ نہیں سوچا یہ نابالغ ہیں جب انہوں نے کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شبابی حلی جنہ جب انہوں نے کہا کہ جوانہ نے جنت کے سردار ہیں انہیں خیال نہیں ہے کہ ابھی نابالغ ہیں جب بالغ ہوں گے شہادت ہوگی تب جا کے بنیں گے انہوں نے کہا ابھی ہیں جب ابھی سردار ہیں تو پھر گواہ کیوں نہیں ہے حضرت زہنے کے رامے یہ بی بی کا مقدمہ ہے جناب خاتون جنت ہے بی بی نے کہا یہ دونوں میرے گواہ ہیں کیا کہ مجھے آپ کی گواہییں قبول نہیں ہیں بی 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 نے ایک جواب دیا بی بی نے کہا پھر گواہ رہے ہیں میں سارے مجمع کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں اسی مقدمے کو روز قیامت دوبارہ پیش کروں گی اور اس وقت مقدمہ خود خدا کی بارگاہ میں ہوگا وززعیم و محمد اور میرے بابا میرا مقدمہ لڑنے والے ہوگے تو بتا تو کہاں کھڑا ہوگا اللہ اکبر یہ جناب خاتون جنت کلام کر رہے ہیں حضرت زہنے کے رامے اس انداز سے بی بی نے مقدمہ کو پیش کی ہر آنکھ میں آنسو تھا ہر افراد ہر آدمی وہاں پہ لرز رہا تھا حضرت زہنے کے رامے آنکھوں میں آنسو تھے پاؤں لرز رہے تھے کسی کے اندر جرت نہیں تھی کلام کر سکے جب بی بی ہم کلام ہوتی تھی جب بی بی سوال کرتی تھی جواب دیتا تھا جب بی بی خیدتی تھی خاموش ہو جا میں بات کرنا چاہتی ہوں پھر اس میں جرت نہیں ہوتی عزیزانِ گرامی جس خاتون کا اتنا روب ہو وہ خاتون جنت ہے یہ سیدہ تنسا ہے یہ حاضر کوسر کی وارث سورہ کوسر کی مستاق ہیں عزیزانِ گرامی ایک روب تھا سارے مجمع پر بی بی نے ایک مرتبہ اپنی ابا کو اٹھایا اور خواتین سے آواز دی کہ واپس چلو بی بی کے دونوں ہاتھ مستورات کے کاندھوں پہ تھے اور پاؤں زمین پہ خط کھینج رہے